اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں آئی ہو کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج سے کلاس میں ہم لوگ سیکنڈ ایر کے پہلے چپٹر کیمسٹری کے پہلا ٹوپک سمجھنے جا رہا ہے وہ ہے کمپلیٹ دا فولوین ٹیبل یعنی پولوین جو ٹیبلز ہے اس کو کمپلیٹ کرنے ہیں فولوین ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے باس دو دیفینیشن ریکوائرڈ ہے جو کہ ہمیں پڑھنے ہیں پہلا ٹیبلیٹ آئیاشن ہے ماس نمبر ماس نمبر کا سمبل ا ہے دسم آف پروٹان اور نیوٹران نمبر یعنی پروٹان اور نیوٹران کی سمکوں ماس نمبر کیتے ہیں ایٹم کے نیوکلس ماس نمبر کیتے ہیں فارمولا اس کا یہ ہے کہ ماس نمبر یعنی اس کا سمبل ہی آجائے گا اور پروٹان پلس نیوٹرول ٹھیک ہے اٹرومک نمبر اٹرومک نمبر کا سمبل ز is it is equal to the number of electron and proton یہ ایک والے نمبر آپ الیکنھوں گے اور خود ہوں گے یعنی جتنے ایٹومک نمبر ہوں گے اتنے الیکنھ بھی ہوں گے اور اتنے خود ہوں گے آپ سمجھنے ہو پر ٹیبل ٹیبل میں ہمارے پاس ایلیمنٹس یعنی ایلیمنٹس یہ ہے سوڈیم، کیلشن، الیومینیم، پاسپوریس، زینک اور اکسیجن ماس نمبر میں ہمارے پاس تیز ماس نمبر ہمارے پاس اس میں یہ ہوگا اس ٹیبل میں اس میں دو چیزیں آپ کو دیوی ہوگی معلوم کرنے پڑے گے جیسے کہ سوڈیوم جو eleمنٹ ہے اس کا mass number دیا ہوا ہے اور atomic number جو بھی given ہے لیکن فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ نمبر اف proton کرنا ہے نمبر اف electron کرنا ہے نمبر اف neutron کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو دیکھتے ہیں دوستوں atomic number میں نے پہلی بھی definition میں کہا تھا atomic number کے کہ جتنے atomic number ہوتے ہیں اتنے نمبر اف proton بھی ہوتے ہیں نمبر اف electron بھی ہوتی ہے نیوٹرون نیوٹرون جیے وہ ہمارا پاس اسی مالوم کیا اب مس نمبر ہم اللہ پڑھکے تھے کہ مس نمبر جی مران ہے مثل کرتے Mark Korea عائلاتے ہیں بچکچہ م، آج بنا اپنے اپنے رہنہ کچھ مقابلہ جی لیکن اسی حقیقت ہمارے پاس نیوٹرون کنins Ninaروatns 올 پر میں آنی اللہ علامہوں نے نیوٹرون کو اکیلا یہاں پر میں لینے ہیں نیوٹرون کے بنیے یہاں پر یہ اکیلہ رہنی دیا ٹھیک ہے اور یہ جو پروٹون ہے نا یہ ایکویشن کے اس سیٹ جب جائے گا تو مائنس میں آ جائے گا تو یہاں پر یہ ایکویشن کے اس سیٹ میں آ کے مائنس ہو گیا تو نیوٹرون کا فارمولا یہ بن گیا اب نیوٹرون کو معلوم کرنے کے لئے ماس نمبر ہم لوگ لگا لیں گے اور پروٹون لگا لیں گے اور اس دونوں کو مائنس کر لیں گے تو یہاں پر ماس نمبر 23 ہے اور جو پروٹون آجائے گا وہ بارہ آجائے گا اب کیلشم اس میں ہمیں given دیا ہوئی atomic number ٹھیک ہے اور ہمارے پاس number of neutron لیکن ہمیں معلوم کرنا ہے mass number ہمیں معلوم کرنا ہے اور ہمارے پاس number of proton اور number of electron تو 20 جائے ہو ہمارے پاس atomic number 20 proton بھی ہو جائیں گے اور 20 electron بھی ہو جائیں گے لیکن mass number جب معلوم کریں گے نا mass number کیسے معلوم ہوتے ہیں proton اور neutron کو plus کرتے ہیں تو پروٹون اور نیوٹرون کو plus کرنے کے proton 12 20 ہے اور ہمارے پاس نیوٹرون جائے وہ بھی 20 ہے دونوں کو plus کر کے ہمارے پاس کیا آجائے گا 40 آجائے گا اب aluminium aluminium میں ہمارے پاس mass number بھی جائے ہو ہے atomic number بھی جائے ہوئے باقی معلوم کرنا ہے تو atomic number atomic number 13 ہے تو proton بھی ہمارے پاس 13 ہوں گے لیکن یہاں پر دوستو 13 electron نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کیوں ٹھیک ہے aluminium کے اوپر کتنے اور aluminium کے اوپر ہمارے پاس power ہمارے پاس 3 ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ aluminium نے 3 electron lose کیا ہے oxidation کیا ہے aluminium نے ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے کہ شلور اوربٹ میں electron ہمارے پاس ہوتے ہیں تو electron 3 electron یہاں سے lose ہوئے ہوئے ہیں یہاں سے ختم ہوئے ہوئے تو یہاں سے 3 electron ختم ہوئے ہوئے تو اس لئے ہمارے پاس 13 سے ہم لوگ 3 minus کر لیں گے جب 13 سے 3 minus کر لیں گے تو 10 بچ جائے گا 10 یہاں پر لکھ دیں گے وہ electron ہو جائے گا اب ہمارے پاس number of neutron number of neutron ہوئی ہے کہ neutron کو اگر معلوم کرنا ہے تو mass number سے minus کریں گے proton mass number 27 ہے اس کو 27 سے ہم لوگ minus کر لیں گے proton 13 minus کریں گے جب 27 سے 13 minus کر لیں گے تو آپ پر 14 neutron آ جائے گا پاسپورس پاسپورس کا ہمارے پاسمس number given ہے اور atomic number given ہے باقی معلوم کرنا ہے تو atomic number 15 ہے نا پروٹون بھی 15 ہوں گے اب electron کے جب بات کرتے ہیں تو electron یہاں پر ہمارے پاسپورس نے کیا کیا ہے minus 3 minus 3 کا مطلب اس میں 3 aid wave ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ پاسپورس نے کیا کیا ہے پاسپورس نے gain کیا ہے 3 electron پاسپورس نے reduction کیا ہے 3 electron کو gain کیا ہے 3 electron کو gain کرنے پر ہمارے پاس جو electron ہے نا وہ ہمارے پاس 18 بن جائے گے کیونکہ ڈیووٹ پڑتے ہیں وہ electron ہی ہوتے ہیں جب 3 aid ہو جائیں گے تو ہمارے پاس 15 میتین ہم لوگ aid کرنے کے تو کیا بچ جائے گا 18 بچ جائے گا اور ہمارے پاس number of neutron number of neutron کو وہ ہی ہے نا کہ mass number سے minus کر لو proton mass number mass جو number ہے وہ 30 ہے mass number سے ہم نے proton 15 کو minus کرنے کے تو 15 neutron آ جائے گا اب ہمارے پاس دوستو ہی ہے کہ zinc zinc کا جو mass number وہ بھی دیا ہوا ہے لیکن atomic number سوری atomic number دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور نمبر اپنے neutron دیا ہوا ہے بھائی کے معلوم کرنا ہے تو دوستو atomic number 30 ہے تو proton بھی 30 ہوگا لیکن electron 30 نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس zinc نے کیا کیا ہے لوس کیا ہے دو electron کو لوس کیا ہے اس کے دو electron لوس کیا ہے نا تو اس لئے 30 سے میں منس کروں گا 2 کو جب 30 سے میں 2 کو منس کروں گا 38 بن چاہے گا اب ہمارے پاس mass number معلوم کرنا ہے mass number کیسے معلوم کریں گے proton ہے نیوٹرون کو پلس کریں proton 30 ہے اور نیوٹرون 35 ہے دونوں کو پلس کریں گے تو کیا بچ جائے گا 65 بچ جائے گا 30 30 60 اور 5 65 بچ جائے گا اور ہمارے پاس oxygen ہے oxygen given یہ ہے کہ 16 دیا ہے اور 8 دیا ہے بھائی کے 3 معلوم کرنے ہیں تو دوستو proton ہمارے پاس atomic number 8 ہے تو proton بھی 8 ہے اب number of electron number of electron کیا ہے 3 ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر 2 کیا ہوئے ہیں 2 ہمارے پاس gain ہوئے ہیں 2 جو electron ہیں وہ gain ہوئے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس 8 پر میں کیا کرلوں گا 8 سے میں 2 پلس کرلوں گا تو یہاں پر 10 بچ جائے گا اور 10 ہمارے پاس electron ہوگا ٹھیک ہے اب number of neutron number of neutron کو ہمیں بتائیں نا کہ جو mass number ہے اس سے ہم لوگ منس کرتے mass number سے منس کرتے proton کو تو تب ہمارے پاس neutron آتا ہے تو mass number 16 16 سے جب ہم لوگ 8 منس کرلیں گے تو 8 یعنی number of neutron آ جائے گا تو دوستو امید ہی کہ آپ کو ویڈیو سے مجھ میں آگئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے کلاس سے ملغات ہوگی تم کیلئے اپنے خیال رہے گئے وکے ٹیک کیر اللہ حافظ بس موسیقی